اسلام علیکم ورحمت اللہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے وہ کون لوگ ہیں اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے چلیئے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترچمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ تَغَوَا سَرَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا فَأَمَّا فَا پھر اما جہاں تک بات ہے من اس کی جو تغا سرکش ہو گیا خد سے بڑھ گیا دریاؤں میں جب پانی زیادہ آ جائے اور پانی کناروں سے بہر نکل جائے تو کہتے ہیں کہ دریاؤں میں تغیا نہیں آگئی ہے اسی طرح بعض انسانوں کے اندر بھی تغیا نہیں آجاتی ہے کہ وہ حدود اللہ کی پرواہ نہیں کرتے اللہ کی حکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اسلام کی حدود کو پھلانگ کر بہر نکل جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو حد سے بہر ہو جائیں وَأَسَرَ وَأَوْرْ أَسَرَ تَرْجِیدِ مُقَدَّمْ رَخَا تو جہاں تک بات ہے اس بندے کی جس نے سرکشی کی وَأَسَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجی دی فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِي الْمَعْوَى فَإِنَّ فَاتُوْ إِنَّ يَكِينًا الْجَهِيمَ دُوزَخْ هِي الْمَعْوَى حِيَا وَهِي هِي الْمَعْوَى حِيَا وَالْمَعْوَى ٹھِکَانَا الْمَعْوَى علی فلام سے شروع ہو رہا ہے جس اسم کے ساتھ علی فلام ہو اور اس کے شروع میں ضمیر آ جائے تو اس میں تاقید پیدا ہو جاتی ہے فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِي الْمَعْوَى تو جہیم تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے فَأَمَّا پھر جہاں تک بات ہے من تغا اس کی جو حد سے بڑھ گیا وَآثَرَى اور ترجیح دی اس نے الْحَيَا تَدْدُنِيَا دُنِيَا کی زندگی کو فَإِنَّا تُوْيَقِينَا الْجَهِيمَ دُوزَخْ هِي الْمَعْوَى ہِي ٹھکانہ ہے ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بڑی اچھی طرح واضح فرما دی ہے کہ جو بندہ اللہ کی حدود کو پھلان جاتا ہے اس شریعت اسلامی سے بہر نکل جاتا ہے خلال و خلام کی پرواہ نہیں کرتا جیز نجیز کا خیال نہیں رکھتا تحید اور شرک میں امتیاز نہیں کرتا اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے کہ بس دنیا میں جمع کر لوں دنیا میں میری عزت ہو جائے دنیا میں میرا وقار بن جائے دنیا میرے پاس زیادہ کٹھی ہو جائے اور آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں وما توفیقی اللہ باللہ